لوڈو ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہیں لوگ لوڈو کھیلتے ہیں اور لوڈو میرا خیال ہے پوری دنیا میں کموں بیش لوگوں کا ایک مشغلہ ہے لوڈو کھیلنے والوں کو شاید یہ بات نہیں بتا کہ لوڈو سے ہمیں تین بڑے لیسنز ملتے ہیں پہلا لیسن جو سب سے لاسٹ میں سٹارٹ کریں ضروری نہیں کہ وہ فرسٹ ناؤ اور سب سے پہلے اگر کسی کی گھوٹیں اوپن ہو جائیں تو یہ اس بات ہی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ فرسٹ ہوگا دوسرا لیسن ہماری اگر پیلیٹ یعنی ہماری گھوٹ اگر ایسی جگہ پر موجود ہے جس کے پیچھے دور دور تک کہیں کوئی گھوٹ نہیں ہے اور ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب پیٹنے والا کوئی نہیں ہے نا all of a sudden دوسری پلیئرز کے بڑے نمبرز آ جاتے ہیں اور finally وہ گھوٹ اڑھا جاتا ہے ہماری دوسری جانب ہماری گھوٹ دوسری گھوٹوں کے درمیان فسی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیٹ جائے گی وہ پھر بھی نگر جاتی ہے وہاں سے تیسرا اہم لیسن یہ ہے کہ جب کوئی اس نیت سے کھیلے گا لوڈو کو کہ میں نے نا آج مارا ماری کرنے ہی ہے بس کسی کی گھوٹ نہیں چھوڑنے ہی میں نے تو اس کے فرسٹ ہونے کے چانسز منیمم موسٹ ہو جائیں گے جبکہ دوسری جانب اگر کوئی یہ سوچے گا کہ میں نے کسی کی گھوٹ نہیں مارنے ہی مجھے صرف اپنے تارگیٹ تک پہنچنا ہے تو اس کے فرسٹ ہونے کے چانسز میکسیمم ہو جائیں گے آپ اس لڈو کے موڈل کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیں ضروری نہیں کہ اگر آپ نے کوئی سفر دیر سے شروع کیا ہے تو آپ فرسٹ نہیں ہوں گے آپ ہو سکتے ہیں لڈو بتا رہے ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مقابل کوئی نہیں ہے کہیں سے کوئی آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے اچانک کوئی بندہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ آپ کو بیٹ کر کے نکل جائے گا اور دوسری جانب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں تو پریشان مت ہوں لڈو ہی آپ کو سکھا رہا ہے کہ ان مشکلوں سے آپ بالکل اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح گوڈ نکل جائے گا آخری بات تو یہ کہ اگر زندگی میں صرف یہی سوچتا رہے انسان کے بس مجھے دوسرے انسانوں کو ہٹ کرنا ہے تو وہ اپنا ٹارگیٹ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکے گا اور وہ شخص زیادہ کامیابی کے قریب ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی راہ پر چلتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ پر پہنچ جاتا ہے اور یہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے شکریہ